موسیقی بھارت میں بھی اب یہ جس طرح سے پھیل رہا ہے جس طرح سے کیسے سامنے آ رہے ہیں پھیل رہا ہے پھیل چکا ہے کہنا مشکل ہے لیکن جتنے کیس سامنے آ رہے ہیں وہ چنتہ بڑھانے کے لئے کافی ہیں پردان منطری نے دو دن پہلے پردان منطری نریندر موڈی نے جو اس دیش کے نہیں اس وقت دنیا کے سب سے لوگ پرینیتاؤں میں سے ایک ہیں انہوں نے یہ آوان کیا کہ آپ سب لوگ گھر سے نہ نکلیں ضروری نہ ہو تو گھر سے نہ نکلیں جب تک بہت ضروری نہ ہو اور ساتھ میں دوسرا آوان کیا کہ شام کو پانچ بجے تالی بجا کر اپنی کھڑکیوں پر کھڑے ہو کر اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر دھیان دیجئے اس اپیل میں یہ بات صاف صاف کہی گئی تھی کہ اپنی کھڑکی پر اپنے دروازے پر جنتہ کرفیو کے دن بایس تاریخ کی شام کو پانچ بجے سے پانچ بجے کر پانچ منٹ تک پانچ منٹ کے لیے آبھار پردرشن کرنا تھا ان سب کا جو اس سنکٹ کی گھڑی میں ہماری سیوا کر رہے ہیں ہوا کیا جن لوگوں نے اپنی کھڑکیوں پر اپنے دروازوں پر کھڑے ہو کے آبھار پردرشن کیا بھلے ہی انہوں نے کتنی بھی آواز کیا آواز کا ایک الگ سوال ہے لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری دکھائی کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ اور بہت جگہوں سے انیف جگہوں سے اس طرح کی تصویریں آئی ہیں ویڈیو آئے ہیں کہ بڑے بڑے جلوس لے کر باہر نکل آئے سڑکوں پر بھائی ایک طرف سے جنتہ کرفیو کہا جا رہا ہے وہ بات آپ کو سنائی نہیں پڑی پردھان منتری کی اس لیڈر کی جس کی آپ سن رہے تھے جن کو آپ فالو کر رہے تھے اور آپ کو تھالی بجانی ہے آپ کو تھالی بجانی ہے آپ کو یاد رہا تھالی کے ساتھ آپ نے گھنٹے بھی بجانے شروع کر دیئے شنک بھی بجانے شروع کر دیئے اور یہ ہوا بھی اڑا دی کہ شنک بجانے سے جو واتاورن میں ایک ایسی دھونی پیدا ہوگی جس سے کرونا کا وائرس مر جائے گا کیا حال ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا جہلنا پڑ رہا ہے یہ سمجھنے میں اگر اب بھی مشکل ہو رہی ہے تو پھر بہت مشکل ہے پھر آپ کا بھگوان ملک ہے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا اگر اب بھی آپ کو عقل نہیں آئی ہے میں ابھی اسی پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ کیا حالت ہے کیا ہونا چاہیے اور بہت لمبی بات نہیں کروں گا لیکن ایک چھوٹا سا آگر ہے اس ویڈیو کو اپنے مطروں پرچیتوں کے ساتھ ضرور اس کا لنک شیئر کریں اس کو آگے بڑھائیں تاکہ سبھی لوگ اس پر سعودھان رہیں اگر آپ کو پسند آ رہا ہو میں واپس اسی بات پہ آ رہا ہوں میں نے یہ بات دو تین دن پہلے ہی اس پرگران منطری کے اپیل کے ساتھ ہی کہا تھا اور جس وقت راجستان کے مکہ منطری اشوک گہلوت نے اپیل کی کہ ہم لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں اور لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں تب بھی میں نے کہا تھا یہ اپیل سے کام نہیں چلنے والا ہے آپ کو کرفیو لگانا پڑے گا آپ کو یہ پکے طور پہ اس بات کی پابندی کرنی ہوگی کہ لوگ گھر سے نہ نکلیں ساتھ میں جو دوسرا ضروری کام آپ کو کرنا ہوگا وہ ہوگا کہ آپ ان غریب لوگوں کے کھانے کا ان کے لیے کچھ گجارے کا انتظام کریں جن کی روزی روٹی روز کی کمائی پر چلتی ہے رکشے والے ہیں تانگے والے ہیں وہ مجدور ہیں جو دہاری پہ کام کرتے ہیں تمام سرکاروں نے ان کے لیے انتظام کیا ہے اتر پردیش کی یوگی سرکار نے کیا ہے دلی میں ارون کے جیوال کی سرکار نے کیا ہے باقی جگہوں سے بھی خبریں آ رہی ہیں یہاں میں کسی سرکار کی تاریف کسی سرکار کی برائی کرنے کے ارادے سے نہیں بیٹھا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا نیشنل انسٹیوٹ او پبلک فائننس ان پالیسی کے ندیشک ہیں ڈاکٹر رتھین روائے مشہور ارد شاستری ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کے جواب میں بتایا کہ صاحب جہاں جس سڑک پر ہمارا دفتر ہے وہاں پر ایسے چالیس پچاس مجدور ہیں جو اس وقت کام نہیں پا رہے ہیں کچھ ان کے پاس انتظام نہیں ہے دوسرا اور مجھے پکا پتا ہے کہ یہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو سرکار ان کی مدد کرے اور اگر سرکار سوچتی ہے کہ انسٹیوٹ ان کی مدد کر سکتا ہے تو انہوں نے اپنے انسٹیوٹ کی طرف سے یہ پرستاؤ رکھا کہ ہم مدد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن سرکار ہمیں بتائے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں میرا خیال یہی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنی سرکاروں کی سنیں اس وقت اپنے گھر میں رہیں باہر نہ نکلیں کسی بھی صورت میں باہر نہ نکلیں میں جہاں رہتا ہوں ممبئی میں جیسے جگہ یہاں آس پاس چار پانچ مسجد ہیں جن کی اجائن کی آواز اکثر آتی رہتی ہے کئی بار آپ کو ویڈیو میں بھی سنائی پڑی ہوگی آج مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے میں نے دو اعلان سنے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ضروری ہیں ان میں سے پہلا اعلان دوپہر کے سمیں ہوا کہ جو نوجوان باہر سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں باہر نہ گھومیں اور سبھی حضرات سے یہ اپیل ہے حضرات کارت ہے کہ سبھی معنواوں سے سبھی لوگوں سے کہ اپنے اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اگر وہ گھر سے باہر ہیں تو ان کو واپس بلائیں اور گھر کے بھیتر رکھیں پہلی اپیل یہ آئی اس کے بعد دوسری اپیل آئی جب نماز کا سمیں ہوتا اس کے پہلے اجان کے پہلے ایک اپیل آئی کہ آپ سب سے اگرہ ہے اپیل ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آئیں اپنے اپنے گھروں پہ اپنی نماز ادا کریں تو یہ دو ذمہ داری کے کام یہاں کیونکہ میرے کان میں سیدھے پڑے اس لئے میں نے سوچا یہ آپ کو بتاؤں اور جگہوں سے ایسی اپیلیں آ رہی تھیں یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا مندر بند ہو گئے ہیں مسجد بند ہو گئے ہیں سب کچھ بند ہے مہاراشٹ میں تو کرفیو لگ گیا آج شام کو مہاراشٹ کے مکہ منتری نے اعلان کر دیا کہ کرفیو لگا دیا جا رہا ہے اور سب ہی طرح کا ٹرانسپورٹیشن بند ہے کسی ایک سکوٹر رکشاہ میں اگر ڈرائیور کے ساتھ ایک سواری بیٹھ سکتی ہے آگے ڈرائیور پیچھے ایک پیسنجر ابھی یہاں تین پیسنجر بیٹھتے ہیں عام طور پر ٹیکسی میں تین آدمی کل ملا کر بیٹھنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے جن کے لئے بہت ضروری ہے باہر نکلنا کوئی بہت امرجنسی ہے دوالہ نہیں ہے اسپتال جانا ہے اس طرح کے یا کسی ضروری ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں اسینشل سرویسز میں کام کرتے ہیں باقی لوگوں کے لئے ہے کہ آپ گھر پہ رہیے اور یہی میں آگرے بار بار کر رہا ہوں میں پھر آج یہ ویڈیو خاص طور پر میں نے اس لئے بنایا ہے کہ آپ گھر پر رہیں جو مدد کر سکتے ہیں وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے گھر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کچھ پیسے روپے کی کچھ اناج کی جو سادھن آپ کے پاس ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں وہ سویدہ دیں اور ان کو بھی اب اپنے گھر کام کرنے نہ بلائیں آپ بھی کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو نہ جائیں دوری بنا کر رکھیں ہر ایک سے اور یہ قریب قریب پندرہ دن دو ہفتے کے لگ بھگ کرنا ہوگا ابھی حالانکہ اکتیس مارچ تک کا اعلان ہوا ہے کہ مہاراش میں اکتیس مارچ تک کرفیو رہے گا باقی جگہ بھی جہاں لوگ ڈاؤن ہیں وہ اکتیس مارچ تک ہوئے ہیں جہاں لوگ ڈاؤن سے بات نہیں بن رہی ہے وہاں کرفیو لگائے جا رہے ہیں تو اگر آپ کے پردیش میں ابھی تک نہیں لگا ہے آپ کے شہر میں نہیں لگا ہے آپ قسمت والے ہیں تو اب ایسا مت کریے کہ آپ اس قسمت کو بدقسمتی میں بدلیں اور آپ گھر سے نکل کے باہر گھومتے ہوں اور سرکار کو مجبوراں کرفیو لگانا پڑ جائے کچھ بہت اچھی خبریں کورپورٹ سیکٹر سے بھی آ رہی ہیں پہلے ویدانتہ گروپ سے آیا تھا سو کروڑ روپیہ ان کے چیرمن نے اناؤنس کیا کہ گروپ دے رہا ہے کرونا سے لڑائی کے لیے راجستان کے مکہ منتری نے اعلان کیا کہ وہ خود اپنی تنکواہ میں سے ایک بڑی رقم دے رہے ہیں سبھی جو ویدائک ہیں ان کی پارٹی کے وہ ایک مہینے کی تنکواہ دے رہے ہیں اس طرح سے ایک فنڈ انہوں نے بنانے کی تیاری کیے ساتھ میں انہوں نے ایک بینک اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا ہے کہ اس پر جو بھی چاہے وہ مدد ڈال سکتا ہے تاکہ کرونا سے مقابلے میں مدد ہو سکے آنند مہندرہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا مہندرہ گروپ نے ماسک بنانے کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا اور ساتھ میں وہ مدد پہنچا رہے ہیں لوگوں کو اس کے لئے بھی انہوں نے آفر کیا ہے ریلائنس انڈسٹریز نے بڑا کام کیا ہے جو ریلائنس انڈسٹریز ریلائنس گروپ کا ایک فاؤنڈیشن ہے ریلائنس فاؤنڈیشن جو ممبئی میں ایک اسپتال چلاتا ہے سپر سپیشلٹی ہسپٹل ہے ریلائنس ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن ہسپٹل کہلاتا ہے پہلے وہ ہرکشندہ مہتہ اسپتال تھا ریلائنس نے کنورٹ کر دیا ہے پوری طرح سے بھارت کا پہلا کرونا وائرس سے سنکرمان کے علاج والا اسپتال وہ بن گیا ہے پوری طرح ایکوپڈ ہنڈرڈ بیڈ ڈیڈیڈکیٹڈ کوویڈ ہسپٹل ہے اور یہ کرنے میں چودہ دن کا وقت لگا ہے چودہ دن میں سو بیڈ کا یہ اسپتال تیار کر لیا گیا ہے اور میں یہ خبر اس لئے خاص طور پر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ ریلائنس انڈسٹریز اس بات کے لئے مشہور ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بہت کم سمیں میں پوری کرتے ہیں جو ان کی ریفائنریز ہیں جامنگر میں بنی ہیں جو پہلی ریفائنری تھی جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے ان کو جو ٹائم دیا تھا کہ اتنے سمیں میں یہ ریفائنری بن پاتی ہے دنیا میں اس سے بڑی ریفائنری اس سے لگ بھگ ریفائنری لگائی وہ اس سے بھی کم سمیں میں تیار کی ہے تو یہ بہت بڑے پڑے پروجیکٹس بہت کم سمیں میں تیار کرنے کی ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے انہوں نے یہ اسپتال بنایا ہے اور یہ مہاراشترا سرکار کے ساتھ اب چلے گا مہاراشترا سرکار اس اسپتال کو ایک طرح سے کرونا کے مریضوں کے علاج کے لئے استعمال کرے گی میں یہ بات صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ فلمی دنیا کی یہ خستی ہے ان کا ٹویٹ ہم نے شیئر کیا تھا کہ وہ سو وینٹی لیٹر اپنی طرف سے آفر کر رہے ہیں کہ ہم سو وینٹی لیٹر بنوا کے انہوں نے سپلائر کو ڈھونڈا اس سپلائر سے آرڈر دیا اور مانگوا رہے ہیں سو وینٹی لیٹر بنا کر سرکاری اسپتالوں کو سپلائی کریں گے تاکہ لوگوں کا علاج ہو سکے وینٹی لیٹر بہت ضروری ہے اس وقت اور اس طرح دوسرے ادیوگ پتی شہروں میں جن لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہیں جو ٹرسٹ ہیں پبلک ٹرسٹ جو مندروں کے ٹرسٹ ہیں جن کے پاس بہت بہت موٹا موٹا پیسہ ہے یہ سب اگر اس سنکٹ کی گھڑی میں سامنے آئیں گے اور مدد کریں گے تو اس سے میرا خیال ہے ہمارے پورے دیش کو سماج کو مدد ملے گی سرکار کے پاس جتنے سنسادن ہیں پہلا سرکار کو بھی یہ کرنا چاہیے اس وقت تورنت پرباہو سے کہ سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں کو بلا کر بیٹھیں اب یہ وہ وقت نہیں رہ گیا جب راجنیتی کی جائے نہ سرکار کے لیے نہ وپکش کے لیے یہ واسطوں میں بہت بڑا سنکٹ ہو گیا ہے آج شیشناران سنگھ پترکار ہمارے دوست ہیں ورشت پترکار ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ 1971 کی لڑائی میں اٹل بیہاری واج پہی نے کہا تھا کہ اب ہماری ایک ہی پارٹی ہے اور وہ ہے بھارت دیش اس وقت ہم ید میں ہیں اور اس وقت ہم سب ایک ہیں تو اس وقت بھی ہم ید میں ہیں یہ سب کو دھیان رکھنا چاہیے ہم کرونا کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں جو دنیا میں اب دوسرے وشوی ادد سے بڑی سمسیہ بڑا سنکٹ بڑی مہاماری مانا جا رہا ہے اس سے کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے لیکن آج کی تاریخ میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بچے رہے ہیں اس بیماری کو اور پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور روکنے کا ایک ماتر طریقہ ہے نمستے ہاتھ جوڑیے باہر نکلنے کو ہاتھ جوڑیے باہر مت نکلیے دوسروں سے ہاتھ مت ملائیے کسی کو چھوئیے مت اپنے گھر کسی کو میں شاید سکشم ہوں گے شاید ہم بہت بڑی آبادی کو بچا پائیں گے جیسا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے دوسرے دیشوں میں جہاں ہوئے ہیں وہاں کافی دیر میں ہوئے ہیں بھارت میں بھی ایسا نہیں کہ بہت جلدی ہو گیا ہے لیکن کہتے ہیں جب تو جاگے تب سویرہ تو اگر ہم آج بھی جاگ جائیں آج بھی ہم سب اپنے کو لاک ڈاؤن میں ڈال لیں باہر نکلنے سے پرہز کریں بلکل باہر نہ نکلیں کسی کو آنے نہ دیں دوسروں کو سلح دیں کہ آپ بھی بھار مت نکلو آس پاس کسی کو ضرورت ہو کو موسیقی